کیا آپ بھی گوگل کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور گوگل کے آفیسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ لنڈن، ترکی، دبائی، انڈیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں آویلیبل ہیں تو آپ نے آج کی ویڈیو کو کمپلیٹلی واش کرنا ہے گوگل آفر کر رہا ہے انٹری لیول سے لے کر ہائی لیول تک کی جابز سو آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف ہم جس ویب سائٹ پہ کام کریں گے اس کو سب سے پہلے آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل میں جی ہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے گوگل کیریئرز گوگل کیریئرز کو ٹائپ کریں گے تو سب سے ٹاپ پیج آپ کو لنک نظر آ رہا ہے کیریئرز.گوگل.کوم اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو کیٹیگریز نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹ سیل سرویس اینڈ سپورٹس انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور ہائرنگ پروسس لنڈن ٹیمز.ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ لنک پر کلک کر لینا ہے اور آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ ہے اس کا ہوم پیج اور یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں سرچ فیلٹر ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ سکیل وائز بھی کر سکتے ہیں سرچ اور لوکیشن وائز بھی سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پر دیکھیں مینشن ہے کہ if you want to be a googler تو آپ جو ہے وہ develop کر سکتے ہیں products and tools of the future for billion of users انجینئرنگ and technology کی فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہیں sales service at sport کی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں consumer hardware اور اس کے علاوہ باقی teams کو دیکھنے کے لیے آپ view all teams کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے اگر sign up کرنا ہے کس طرح jobs کیلئے apply کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے وہ trust score دکھا دیتی ہوں اگر آپ اس کو scam advisor پر check کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے trust rating is high ٹھیک ہے یہاں پر کی جو ہے وہ trust score آپ چک کر لیں تو یہ جو ہے وہ 100 out of 100 ہے یہاں پر اور یہاں پر اس کے جو reviews ہیں اس کی base پر اس کی جو ranking ہے وہ بھی یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں 4.8 ہے یہاں پر اگر آپ اس کو similar web پر check کر لیں تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی جو country ranking global ranking ہے وہ mentioned ہے اور اس کے views آپ دیکھیں visits دیکھیں تو یہ millions میں ہیں ٹھیک ہے millions میں اس کے views ہیں last three months کے بھی check کر لیں آپ وہ بھی یہاں پر mentioned ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ scroll down کریں تو یہاں پر last three months کے visits دیکھیں وہ بھی millions میں ہیں اور اس کو آپ اگر دیکھیں تو دوسری websites کے ساتھ اس کا comparison کیا گیا ہے اور اس کے جو ہے وہ millions میں اس کے بھی visits ہیں کن countries میں اس کو use کیا جاتا ہے United States میں India, Canada, UK, Germany اور باقی مختلف ممالک سے اس کو access کیا جاتا ہے یہاں پر profile create کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو گوگل کے offices ہیں وہ کہاں کہاں پر located ہیں وہ یہاں پر mentioned ہے اور ہر ایک کو آپ چیک کر سکتے ہیں job wise آپ یہاں پر search کر سکتے ہیں like آپ نے کہاں لندن میں کسی job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ UK جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ location wise جو ہے وہ یہاں پر jobs کو check کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنی skill wise بھی check کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ locations ہیں یہاں پر different north america سے جو offices ہیں ان کے ان کی یہاں پر list ہے کن کن جگہ پر ان کے offices ہیں یہ دیکھیں list ہے پوری اس کے علاوہ latin america یورپ میں کہاں کہاں ہیں وہ آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں اور asia pacific سے کہاں پر ہیں وہ آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ check کریں afrika and middle east میں ان کے offices جو ہیں وہ dubai میں بھی ہیں استمبول میں بھی ہیں so آپ اگر ان countries میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simply click کر لینا ہے یہاں پر جا کر آپ نے link پر click کر لینا ہے for example آپ dubai پر click کر لیں تو آپ کے پاس dubai کی jobs آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر london پر click کریں گے تو london کی jobs آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت 67 jobs available ہیں business strategy, design, engineering and technology, finance یہاں پر آپ کے پاس category wise آ گئی next جو ہے اگر آپ dubai میں job کرنا چاہتے ہیں تو dubai کی یہاں پر دیکھیں 8 jobs available ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی اگر استمبول کا چیک کر لیں تو یہاں پر ابھی for timing جو ہے وہ کوئی job بھی available نہیں ہے سو آپ اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں daily basis پر یہاں پر جو jobs ہیں وہ update ہوتی رہتی ہیں اب ہم یہاں پر profile بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم پیج پر جائیں یہاں پر top پر آپ کے پاس create a profile کی option موجود ہے آپ نے اس پر click کر لینا ہے آپ کے پاس اس طرح سے ایک form open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا name provide کرنا ہے وہ name جو کیا cnic پر mention ہے وہ آپ نے یہاں پر mention کر دینا ہے email address دینا ہے country میں آپ نے یہاں سے پاکستان select کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا phone number دیکھیں یہاں پر اپنا name mention کر دیا پاکستان select کر لیا یہاں سے میں نے پاکستان کا code select کر لیا میں نے phone number یہاں سے انٹر کر لینا ہے یہاں پر mention ہے کہ your google carrier's profile saves your info so you can apply to jobs quickly ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ submit کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنی resume اپلوڈ کر لینی ہے contact details پر آپ نے یہاں پر باقی details انٹر کرنی ہے cities zip code انٹر کر دیں آپ اپنا جو ہے اس کے علاوہ باقی details جو بھی ہیں یہاں پر skills ہیں locations ہیں cover letter ہے profile preferences ہیں وہ ساری آپ نے انٹر کر کے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر submit بھی کر سکتے ہیں save draft بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں update کر سکتے ہیں so یہاں پر میں جو ہے ساری information add کر دیتی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی یہاں پر resume اپلوڈ کر دیتے ہیں تو check box کو check کر لیں اس سے آپ کی automatically جو information ہے وہ save ہو جائے گی آپ کو انٹر نہیں کرنی پڑے گی میں نے جب اپنی resume کو upload کیا تو یہاں پر مجھے message بھی receive ہو گیا notification مل گیا کہ آپ کی جو application ہے وہ automatically fill out ہو گئی ہے یہ دیکھیں ساری information اس نے automatically enter کر لی ہے جو remaining ہے وہ میں خود enter کر لوں گی اور then جو ہے وہ میں submit کر دوں گی نہیں یہاں پر ساری information جو ہے وہ add کر لی ہے کچھ جو ہے وہ already added تھی just country اور city جو ہے وہ میں نے add کر لی اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے یہاں پر skills بھی میری cv سے pick کر لی گئی locations میں آپ نے وہ locations add کر دینی ہے جہاں پر آپ اگر باہر جا کے کام کرنا چاہیں تو آپ کس locations پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ add کر دیں cover letter یہاں پر option ہے یہاں پر ہے جی next profile preferences یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کیا کر دینا ہے کہ yes or no کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو job alerts ملے اور آپ کو جو ہے وہ jobs perfect آپ کی profile کے ساتھ جو match ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ show ہوں تو آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو yes کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر یہ جو terms and conditions ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور then آپ نے check box کو check کرنا ہے اور یہاں پر submit کر دینا ہے آپ نے اپنی profile کو submit کروا دینا ہے اور then یہاں پر آپ کو ایک notification ملے گا your profile has been submitted google has received your information you can now go check out jobs to apply تو یہاں پر آپ continue کر کے آپ جو ہے وہ different jobs پر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی profile create ہو جکی ہے for example ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پر dubai میں jobs کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں engineering and technology میں آپ نے jobs کرنی ہے تو آپ یہاں پر جو ہے اس کو search کر لیں یہاں پر آپ نے check کر لینا ہے کہ آپ کس field میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ marketing and communications پر بھی job available ہے آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے learn more کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس اس طرح سے job جو ہے وہ open ہو جائے گی یہاں پر check کر لیتے ہیں ہم details یہاں پر کہ آپ کو کیا کیا جو ہے وہ preferred qualifications ہیں وہ آپ check کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کیا کر لینا ہے responsibilities job کی check کر لیں top پر آپ کو جو ہے وہ apply کا نظر آ رہا ہے option آپ نے اس پر click کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک new page open ہو جائے گا آپ نے جس email address کے through sign up کیا تھا profile create کی تھی اسی سے آپ نے جو ہے وہ login کر لینا ہے then آپ کے پاس اس طرح سے ایک page open ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس preferred locations کا وہ پوچھ رہا ہے تو دوبائی کے لیے ایک ہی location ہے آپ نے یہ کر کے next کر دینا ہے next کرنے سے پہلے آپ save بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بات پر جو ہے وہ apply کرنا چاہیں یہاں پر ہے کچھ آپ سے voluntary self identification ہے یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں please indicate your race تو یہاں پر آپ check کر سکتے ہیں Asian آپ نے Asian کو check کر لینا ہے or I choose not to disclose بھی آپ کر سکتے ہیں please indicate your disability status تو آپ یہ بھی یہاں پر mention کر دیں please indicate if you are currently serving in a military or have served in the past so یہاں پر دیکھیں آپ نے 3 options ہیں I am not currently serving or have never served in military in the past تو یہاں پر آپ نے یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کے بعد یہ والا consent ہے اس کو check کر لیں گے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر information کو پڑھ لینا ہے یہ جو information ہے یہاں پر mention ہے کہ آپ کی جو ہے اس کو confidential رکھا جائے گا اور جو ہے یہاں پر آپ check کرنے کے بعد next کر دیں اس page کو next page پر آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی profile کو جی review کر لیں آپ نے اپنی profile کو review کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اپنی information دیکھ لینا ہے check box کو check کر کے apply کر دینا ہے so آپ نے just simply جو ہے وہ تھوڑے سا steps ہیں جس میں آپ جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مجھے اب یہاں پر notification مل گیا ہے کہ میں جو ہے وہ apply کر چکی ہوں اس job کے لیے so یہاں پر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ google جو ہے how we hire یہاں پر mention ہے کہ we want all candidates from entry level to leadership means کہ یہاں پر ہر طرح کی jobs آتی ہیں ہر category کی کوئی اگر کم پڑھا لکھا ہے تو entry level کی jobs بھی ہیں اور high level کی jobs بھی available ہیں interviewing at google یہ بھی آپ پڑھ لیں آپ نے interview کس طرح سے دینا ہے interview کے بارے میں ساری details اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے interviewing at google یہاں پر view page کر لیں تو آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو benefits کیا ملیں گے اگر آپ google کو join کر لیتے ہیں so یہاں پر ساری details mentioned ہیں آپ یہاں پر check کر لیں اس کے علاوہ یہاں پر hiring process بھی آپ check کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ جب google پر search کریں گے google carrier so یہاں پر آپ کو link مل جائے گا اور hiring process یہاں سے آپ نے اس کو click کر کے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ان کے hiring process کے بارے میں بھی ساری details مل جائیں گی so امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی یہاں پر کچھ questions کے answers بھی ہیں یہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی confusion ہو تو وہ آپ کو یہاں سے چیک کرنے کے بعد آپ کی confusion جو ہے وہ دور ہو جائے so آپ نے جو ہے وہ یہاں سے ساری details کو پڑھ لینا ہے اور then apply کر لینا ہے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like and share کیجئے کا اور اگر کوئی confusion ہے تو کمنٹ section میں آپ نے ضرور mention کرنا ہے